ملتان سے ہمیں دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے منڈی میں ایک گروپ نے قبضے کے خلاف دوسرے گروپ پر حملہ کی آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان سے جہاں ناکشہ منڈی میں دو گروپوں میں تصادم ہوا منڈی میں ایک گروپ نے قبضے کے خلاف دوسرے گروپ پر حملہ کر دیا ملتان میں ناکشہ منڈی میں دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے اس تصادم کے نتیجے میں منڈی کے اندر ایک گروپ نے قبضے کے خلاف دوسرے گروپ پر حملہ کر دیا ہے ملتان سے ہمیں خبر موصول ہوئی ہے جس کے مطابق ناکشہ منڈی میں دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے تصادم کے انتیجے میں منڈی میں ایک گروپ نے دوسرے گروپ پر حملہ کر دیا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں کار پر حملہ کیا گیا ہے کار کی اسکرین جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے ملتان میں ناکشہ منڈی میں دو گروپوں میں تصادم منڈی میں ایک گروپ نے قبض کے خلاف دوسرے گروپ پر حملہ کر دیا ہے معلوم کریں گے نمائن دروہی وسیم شہزاد سے وسیم کہی گا دو گروہ میں تصادم ہوا ہے کیا اطلاعات مصول ہوئی ہیں زخمی ہونے کی اطلاعات تو نہیں ہے جی بالکل یہاں پر تین لوگ کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جا بہاق بھی ہو گیا ہے یہ دوگر فیملی کی طرف سے سٹیٹ فائر کھولے گئے ہیں جس کے نتیجے پر آئیں ایک ساتھ جا بہاق ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ تین لوگ زخمی ہو گئے ہیں گزشتر جنہوں سے ہی ان کے درمیان تنس کلامی چہ رہی تھی ایک زمین کے اوپر جو کہ دس ملے کا ایک ٹکڑا ہے سبزی ملی کا جو کہ دوگر گروہ کے قبضے میں تھا آئیں گروہ اس کو لینا چاہ رہا تھا لیکن صورت کے اندر جو ہے دونوں میں تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں سٹیٹ فائر بھی کھولے گئے اور پارکیوں میں کھڑے لوگوں کی گاڑیوں کو بھی کاتے نقصان پہنچا گاریوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے دنڈے برسائے گئے ایٹے برسائے گئے گاریوں کی یہاں پر حالتی جو ہے وہ بلکل خراب ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تین لوگ زخمی ہو گئے اور ایک کو ایک جانبہات ہو گیا یہ کہیے گا جو جانبھک ہوئے ہیں ان کا شنافت ہو سکی ہے کون تھے اور پولیس کیا پہنچی ہے کیا کا رویہ کر رہی ہے پولیس اس کو لے کر جی بلکل جو پولیس پہنچ چکی ہے ڈوگروں نے ایک الائدہ سے گھر بنایا ہوا ہے منڈی کے اندر ہی اور وہ اس گھر کے اندر چھپ گئے ہیں پولیس جو ہے وہ موقع پر یہاں پر پہنچ چکی ہے پولیس نے چاروں طرف سے گھر کا گہرہ کر لیا ہے اور لوگ کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وسیم یہ کہیے گا پولیس پہنچی ہے اب کب تک کارروائی ہو سکے گی باقی زخمی افتاد کتنے ہیں کیا انہیں تیبی امداد کے لیے پہنچایا جا سکا ہے اور فائرنگ بھی ہوئی ہے جانور محفوظ رہے ہیں جانور محفوظ رہے ہیں جانور محفوظ رہے ہیں یہ پارکنگ کا ایریا تھا جہاں پر یہ سٹیٹ فائر کھولے گئے ہیں جانور تھوڑے فاصلے پر سے جانوروں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا البتہ جانی ایک نقصان یہاں پر ہو گیا ہے تین لوگ زخمیوں زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جو قبضہ گروپ ہے وہ ایک مکان کے اندر چھک گیا ہے پولیس نے اس مکان کا چاروں طرف سے گھیرہ کیا ہوئے اور پولیس کوشی کر رہی ہے جو قبضہ گروپ مکان کے اندر ہے وہ کتنے افراد ہیں اتدائی طور پر کچھ معلوم پڑ سکا اور یہ بھی کہیے گا جو زخمی افراد ہیں انہیں کس قسم کی چوٹے آئی ہیں سیریس حالت تو نہیں ہیں جی بلکل دو کی حالت تقریباً پندرہ سے دیس افراد ہیں جو اس مکان کے اندر مقیم ہیں جن کو پولیس میں چاروں طرف سے گھیرہ ڈالا ہوا ہے اور ان تک پہنچی جا رہی ہے ابھی تک پولیس کی اور سبزہ گروپ کی جو ہے وہ پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور مکان کو گھیرے میں لے لیا ہے وسیم شہزان صورتحال پر نگارہ کیا مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہے میں